میں جاننا تھا غیر شریح حلالہ اور شریح حلالہ میں اس کے بارے میں جاننا تھا شریح اور غیر شریح حلالہ کا فرق بھائی نے چاہا میں مختصر بتاہیتا ہوں شریح حلالہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیو کو طلاق دے دیں شریعت کی مطابق طلاق ہو جانے کے بعد دونوں سپریٹ ہو گئے الگ الگ ہو گئے اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں لگ گئے اور زندگی گزار رہے ہیں عورت نے دوسری شادی کر لی اسی بھی وجہ سے اس کا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد جو ہے بہرحال وہ زندگی گزارتے رہی اس کے بعد اس کی دوسری شہر سے کسی وجہ سے نہیں جمی جس بنیاد پہ دوسری شہر سے اس نے خلا لے لیا یا طلاق لے لی جو بھی ہوا اور وہ اس سے علیدہ ہو گئے اب واپس سے وہ فری ہو گئی ٹھیک ہے اور اس نے عدد گزار لی فری ہونے کے بعد اس نے چاہا کہ اب وہ پھر سے نکاح کریں نکاح کرنے میں اس نے سوچا کیوں نہ پہلے شہر سے نکاح کریں اور اس کے بعد پہلا شہر جو ہے اس تک اس کا پیغام گیا اور پھر وہ دونوں ہو گئے ولی راضی ہو گئے سارے چیزیں بھی اور اس کی شادی ہو گئی یہ ہو گئے شرح حلالہ سمجھ رہا شرح حلالہ ہو گیا مطلب اس میں طلاق ہوئی شرحیت کے مطابع پھر وہ چلے گئے لگ ہو گیا عورت کا نکاح ہو گیا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو توڑنا ہے نکاح ایک دیو چار دن پانچ دن میں اس نے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کی اس کے بعد اس کا طلاق ہو گئی اس سے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ دس دن میں ہو ایک سال میں ہو دس سال میں ہو اس کے بعد پھر سے وہ اکیلی ہو گئی اور مطلب اس کو کہیں گے وہ اکیلی رہ رہی اس کے بعد پھر اس کا دل چاہتا ہے نکاح کرنا پھر پہلے شہر کو وہ بھیجتی ہے رشتہ اور وہ بھی چاہتا ہے کرے چاہے وہ پہلے سے شادی مطلب اس نے دوسری شادی کر لیا ہو یا نہ کر رہا ہو جو بھی وجہ ہو اور اس کو لینا چاہتا ہے آپ دوسری بھی بن کے آئیں گے یہ تیسری بھی بن کے آئیں گے یہ پہلے ہی رہیں گے جو بھی وجہ ہے تو یہ بیلال ہو سکتا ہے یہ ہوا شریعت کا حلالہ مطلب ساری چیزیں فیوچر میں کبھی ہو جائے تو ہے طلاق دینے کے بعد یہ شادی کرے اس کی طلاق ہو جائے پھر کوشتہ بھیجے پہلے شاہر کو پھر وہ خبول کر لے ایسا ہے اب یہ جو غیر شریع حلال ہوتا وہ کیسا ہوتا اس میں ہوتا ہے کہ غیر شریع رنگ سے طلاق دے دی جاتی ہے ایک ہی مجلس میں تین بول دیا جاتا اس کے بعد وہ عورت فری ہو جاتی ہے فری ہونے کے بعد وہ عدد گزار لیتی ہے عدد گزارتی ہے کبھی عدد نہیں بھی گزارتی چونکہ ہو گیا اب یہ شوہر کو دو دن بعد ہی حساس ہوتا ہے مجھے واپس چاہیے بیوی چار دن بعد حساس ہوتا ہے چاہیے بیوی آر دن بعد حساس ہوتا ہے چاہیے بیوی ایک مہینے میں احساس ہوتا تھا چاہیے بیوی پھر یہ بولتا اب کیا کروں کیسے سیڈ کروں تو یہ چپ چپ کی شادی کراتا ہے مطلب ایک آدمی کو کھڑا کرتا ہے جس کو وہ شادی کے لئے تیار کرتا ہے وہ کوئی بھی ہوتا ہے کبھی ایک بار دوست ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی بھی اس کو کھڑا کرتا ہے پھر اس ایک چپ چپ کی شادی ہوتی کانٹریک میریج کی تم چار دن میں دو دن میں بلکہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں طلاق دیں گے رات بار بہری پڑاوار ہوتا ہے شہر اللہ جو پہلا شہر اب نہیں رہا دوسرے کو شادی کر کے بہری رکاوار ہوتا ہے کہ وہ آپ جلی میں کوئی صبح فجر روتے لینا ہے اس کو اب اس کے بعد وہ اس سے شادی کرتی ہے پھر وہ رات گزارتا ہے چونکہ دخول شرط ہے شادی کے لئے پھر وہ رات گزارتا ہے رات کے بعد وہ صبح اٹھ کے بلتا ہے تم کو طلاق دیا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیوز کو سائچ کریں جزاکر لہا